اسلام علیکم ویورز لے کے آئے ہیں سپر سٹار کا 200 سی سی اس کا ڈیٹیل ریویو آپ کے لئے لے کے آئے ہیں خوبصورت بائیک ہے نکیٹ کے ٹگری کے اندر فرنٹ ٹائر کے بارے میں بات کریں تو فرنٹ کے اوپر ہمیں 110-177 کا ٹائر دے دیا جاتا ہے فرنٹ کے اوپر سنگل ڈسک پیگ سنگل پیسن کیلبر دے دیا جاتا ہے اپ سائی ڈاؤن یہاں پر کافی پاورفل ہمیں شاکس دے دیا جاتے ہیں اس کے بعد ہیڈ لائٹ کی بھی بارے میں بات کریں تو کافی زیادہ خوبصورت ہیڈ لائٹس کے اندر دی جاتی ہیں میٹر کے بارے میں ویورز اگر بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں دیجٹل میٹر دیا جاتا ہے جس کے اندر ہمیں ٹرپ میٹر کی اوپشن دی جاتی ہے اوڈیو میٹر کی اوپشن دی جاتی ہے فیول گیج کی اوپشن دی جاتی ہے ارپی ایم کی اوپشن دی جاتی ہے اس کے علاوہ رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو کل سوچ کی اوپشن دی جاتی ہے لائٹ آن آف کی اوپشن دی جاتی ہے سیل سٹارٹ کی کیونکہ یہ کاربیٹر بیس انجن ہے تو یہاں پر آپ کو چوگ کی اوپشن دی جاتی ہے لو ہائی ڈپر انڈیکیٹر اور ہون کی اوپشن دی جاتی ہے ویور سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت ہے نیکڈ کے ڈگری کے اندر ڈیلی کمیوٹ کے لیے کافی زیادہ اچھا مور سائیکل ہے اور آپ کو کافی زبردست سیڈنی پوسٹر ملتا ہے لانگ رائٹس کے اوپر کر سکتے ہیں روڈ کلینرز بہت زیادہ اچھی ہے اس کے علاوہ ویورز اس کے انجن کے بارے میں اگر بات کریں تو ویورز اس کے اندر ہمیں سنگل سرنڈر انجن دیا جاتا ہے اور سنگل سرنڈر انجن کے ساتھ ہمیں کاربیٹر بیس ٹیکنالوجی دی جاتی ہے انجن کی ڈسپلیسمنٹ کے بارے میں ویورز اگر بات کریں تو اس کے انجن کی ڈسپلیسمنٹ 249 ہے بٹ چونکہ سپرسٹار کے پاس لائسنس 200 سی سی کے ہے تو اس کے اندر وہ بائک کو 200 سی سی ہی کر کے لانچ کیا گیا ہے میری انفرمیشن کے مطابق اس کی ڈسپلیسمنٹ 249 ہے اور ہارس پاور کے بارے میں اگر بات کی جائے ویورز تو یہ 21 ہارس پاور پریڈیس کرنے کی صلاحیت لگتا ہے ریورز گریڈ ٹرانسپیشن اس بائک کے اندر دیے جاتے ہیں اور نوملی جو پرابلم آتا ہے ان بائک کے اندر وہ یہ آتا ہے کہ انجن میں وائبریشن ہوتی ہے بٹ اس بائک کے اندر آپ کو بیلنسر شاہف والا انجن دیا گیا ہے جو کہ کافی زیادہ اچھی ٹیکنالوجی ہے اور آپ کو کسی قسم کی کوئی وائبریشن اس کے اندر فیل نہیں ہوتی اوورال بائک کی بیلڈ کالیٹی کافی اچھی ہے بیلی کے لیے آپ کو یہ بلاک کلر کے پلاسٹک کی بیلی لگائی گئی ہے اپنا اوریجنل ساؤنڈ کے لیے ایکزاؤس لگایا گیا ہے جو کہ سائلنٹ ہے آپ کو ساؤنڈ ٹیس بھی کرواتے ہیں اور اس کے لیے لاؤڈ کرنے کے لیے آپ اس کے اندر آفٹر مارکٹ ایکزاؤس لگا سکتے ہیں ویورز گریڈ ٹائر کے بارے میں اگر بات کریں تو ریڈ کے اوپر ہمیں ایک سو چالیس ستر سترہ کا ٹائر دے دیا جاتا ہے اور ریڈ کے بارے میں بات کریں تو ریڈ کے اوپر سنگل ڈسک بھی سنگل پسٹن کیلیبر دے دیا جاتا ہے ایک اچھی کالٹی کا یہاں پر ہمیں سوئنگ آم دیے جاتا ہے پاورفل مونو شاک یہاں پر ہمیں دے دیا جاتا ہے ساؤنڈ ٹیس کروانے سے پہلے ویورز آپ کو بات کر دیں کچھ پرائسنگ سٹرکچر کے بارے میں تو ویورز اس بائک کی جو پرائس ہے وہ 5,75,000 روپیز ہے اس کو بک کروانے کے لیے آپ کو 2,75,000 روپے ایڈوانس دینا ہوگا اور باقی پیمنٹ ڈیلیوری کے اوپر دینی ہوگی جو کہ 45 سے 60 دن کے اندر آپ کو ملے گی اور کافی اچھی مشین ہے اور انیشل رسپانس کافی زیادہ بہتر آیا دس یونٹ ہمارے پاس آئے اور الحمدللہ تمام سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کو اس کا فیڈ بیک میں ملے گا روڈ کے اوپر چل رہے ہیں اور کافی پوزیٹیو فیڈ بیک ہے اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ بائک پسند آیا ہوگا اس بائک کو پرچیز کرنے کے لیے سکرین پر دیئے گے نمبرز یاں ڈسکرپشن میں دیئے گے ڈیٹریلز کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا ہمارے شروعون یونٹر اوڈو موڈر سپورٹ سرکولر روڈ راول مینڈی ویڈٹ کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ